نحمدہو نسلی علیہ رسولی حل کریم آج جو اینیویل ایونٹ ہے ہمارا IPS انٹرنیشنل گروپ آف سکولز کا آپ یہ مجھ سمجھئے یہ صرف ایک ایونٹ ہے یہ ایک امتحان ہے ہمارے لیے کہ ہم نے چھ سال سات سال ہمارے بچے جتنے بھی سال یہاں پڑے ہیں اس میں ہم کو کیا حاصل ہوا آج جو ہر بچہ یہاں پہ آئے گا وہ صرف تین یا چار دن کی محنت لے کر نہیں آ رہا ہے یہ برسوں کی محنت لے کر آ رہا ہے ہمارے استاد اور ہماری ٹیچرز مینجمنٹ ہمارے کلارک ہماری آیا یہ سب لوگوں کی محنت کے نتیجے آج ہمیں نظر آ رہے ہیں آپ یقین مانئے آج سے پانچ سال پہلے جب میں سکول میں آیا تھا پانچ سال پہلے اس دن بھی جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ انگریزی میں بات کرنے کے لیے محنت کر رہے تھے جدو جیہت کر رہے تھے لیکن آج میں نے دیکھا وہی بچے فٹا فٹ جیسے کوئی بڑے شہر کے ہے ویسی انگریزی بولتے ہیں اردو بولتے ہیں اور ایک دم پالش تیلگو بھی بولتے ہیں حالانکہ مجھے تیلگو سمجھ میں نہیں آتی لیکن اتنا اندازہ آتا ہے کہ آدمی بڑے کانفیڈنٹلی بات کرتے ہیں ہمارے بچے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے میں آپ کو اسلامیک سکول کا کانسپ سمجھاتا ہوں ایک دوسرے نظریے سے آج سے چودہ سو سال پہلے عمر بن الخطاب کے خلافت کے دوران جب مسلمانوں کی فوج مصر مورکو ٹونسیا فتح کرنے کے لیے گئی تھی تو اس فوج کے ساتھ بارہ سو بارہ سو استاد تھے کوئی عربی کا استاد کوئی فقہ کا کوئی تجوید کا ہر زبان کے استاد تھے بارہ سو اور جب مصر فتح ہوا تو یہ بارہ سو استادوں کو بارہ سو مدرسہ کا مزد کھول دی اور آج مصر ایجپت ایجپت حالانکہ آفریکن ٹنٹری ہے لیکن اپنے آپ کو عرب ممالک کے ساتھ رکھتی ہے کیوں مورکو الگیریہ ٹونسیا ایجپت یہاں پہ سکولیں کھولی گئی تھی بے انتہا سکولیں کھولی گئی تھی اور جب سکولیں کھولی تو لوگوں کے ذہن بدلے بچے بڑے ہوئے اور دیکھا کہ بچوں کے اندر ایسی تبدیلی کہ پورا مصر اسلامی ہو گیا پورا نورت آفریقہ یہ ہے اسلامی سکول کا کمال آپ دیکھئے جب انگریز اس ملک میں آئے ہمارے اندوستان میں تو سب سے پہلے انہوں نے سکول کالج اور یونیورسٹیاں کھلنا شروع کر دیا آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ کلکٹا کی جو یونیورسٹی ہے کلکٹا کی وہ 1857 کی جنگ کے پہلے کی ہے آج ہندوستان میں کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں پہ انگریزی مشنریز یا انگریزی گورنمنٹ کی کوئی سکول نہ ہو کوئی بھی شہر میں آپ چلے جائیے آپ کو ڈان بوسکو سینٹ پیٹرز ماؤنٹ میری سینٹ زیویرز یہ ساری سکولیں ملے گی اس زمانے کی اور ساری سکولوں کی عمارت اب دیکھیں یہ تو پرانی ہے جب انگریزوں میں سکولیں کھولی تو آج ہمارا ملک انگریزی پڑھ کر ہمارے ملک میں ڈاکٹرز اور انجینئرز پیدا ہوتے ہیں تیار ہوتے ہیں ہمارے ملک آج انگریزوں کے ملک میں اپنے بچے بھیجتے ہیں کیونکہ وہاں آبادی کم ہے اور ہمارے بچے اس ملک کے بچے انگریزوں سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں کئی فن میں آئی ٹی سیکٹر پکڑ لو یا میڈیکل سائنس پکڑو انجینئرنگ پکڑو ہمارے بہت سارے بچے انگریزوں کے ملک میں تاؤن دیتے ہیں ان کا ملک چلانے میں یہ ہے سکولوں کا کمال یہ ہے سکولوں کا کمال اور اگر آپ اگر قریب کی تاریخ بھی دیکھے تو بغداد میں جب تاتاریوں نے قبضہ کیا مونگلوں نے قبضہ کیا ان کی ڈسپلن دیکھا ان کے عدب دیکھے اور پورے کی پوری فوج کلمہ پڑھ لی انسانیت کی تاریخ میں ایک ہی فوج ہے صرف ایک فوج ہے تاتاروں کی کہ شکست تکھائی ہوئی قوم کا مذہب فتح ہوئی قوم نے اپنا لیا ہو یہ کمال ہوتا ہے ایڈوکیشن کا ایک زمانہ تھا جب بغداد اور سپین ایڈوکیشن کا سینٹر مانا جاتا تھا دین کے علاوہ سائنس ایسٹرونومی سرجری انجینئرنگ ایگری کلچر یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی تھی وہاں پہ اور دور دور سے لوگ آتے تھے چائنہ اندونیشیا سے پڑھنے کے لیے جیسے آج ہم کینیڈا اور انگلینڈ جاتے پڑھنے کے لیے ویسے وہاں پڑھنے جاتے تھے اور اسی لیے آپ دیکھو اندونیشیا میں چائنہ میں اسلام کیسے پہنچا کوئی فوج نہیں گئی تھی لیکن ان کے بچے پڑھ لکھ کر جب لوٹے تو پورے کے پورے ملک تبدیل ہو گئے سکولیں خاص کر کے کمیونٹی سکول جو ہوتی ہے کمیونٹی سکول یعنی اسلامی سکول جو ہوتی ہیں کبھی بھی اس کو کوئی چھوٹا مت سمجھے اس لیے کہ یہاں وہ بچے تیار ہوتے ہیں جو آگے چل کر کوئی قرآن کا حافظ ہو کر بڑی مسجدوں میں امامت کرائے گا کوئی آگے پڑھ کر حدیثوں کا سکولر ہوگا کوئی مفتی بنے گا اور ہم اپنی قبروں میں سوتے ہوگے اور ہمارے سوابے چاریاں چلتا رہتا ہوگا یہ ہوتا ہے کمیونٹی سکول کا مقصد ہم سوچتے ہیں کہ بھئیہ سکول کھل گئی ہمارا بچہ برخہ پہن لے ہمارے بیٹا تھوڑا سا قرآن پڑھ لے بہت ہو گیا نا یہ کافی نہیں ہے سکولوں کا مقصد ہوتا ہے کیریکٹر بنانا بچوں کا کیریکٹر بنانا دو بچے ہیں ایک اسلامی سکول کا ہے اور ایک کومن سکول کا ہے دونوں کے عدب میں دونوں کے ڈسیپلن میں بڑا فرق نظر آنا چاہیے سامنے والے کو تب جا کر جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سکول کا امپیکٹ نظر آتا ہے اور اس کے لیے سکول کے ساتھ ساتھ ماباپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے بھئیہ آپ یہ میں سمجھے کہ سکول میں بھیج دیا تو ہمارا کام پورا ہو گیا آپ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے سکول میں بھیجنے کے بعد صرف فیس دینے سے گیرنٹی نہیں آ جاتی ہے جیسے گاڑی کھریتے ہیں اس کا مینٹیننس کرنا پڑتا ہے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے اسی طریقے سے آپ کو اپنے بچوں کا خیال رکھنا پڑے گا بچہ گھر میں محلے میں کس کے ساتھ کھیلتا ہے کس کے ساتھ اڑتے بیٹھتا ہے کیا کرتا ہے کیا بولتا ہے زبان کیسی ہے ان چیزوں پر اگر آج آپ ہمارا تاؤن کریں گے سکول کا تاؤن کرو گے تو آپ دیکھو گے آپ کے بچے کی آپ کے بچے کی تربیت میں رفتار بھی آئے گی quality بھی آئے گی quantity بھی آئے گی ماں باپ اور سکول دو مل کر ایک زبردست طاقت بن جاتے ہیں سکول کے استاد روزانہ چھے گھنٹے آٹھ گھنٹے ہمارے بچوں کو لے کر بیٹھتے ہیں آٹھ گھنٹے اس کے بعد آٹھ گھنٹے بچے ہمارے پاس گھر پہ رہتے ہیں باقی کا آٹھ گھنٹہ سو جاتے ہیں اس آٹھ گھنٹے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے والدین ہونے کے ناتے ماں باپ ہونے کے ناتے ہماری ذمہ داری کیا ہے سیدھی سی بات ہے کہ ایسے ماحول میں جہاں پہ خرافات ہر گلیوں میں ہیں بچوں کو بگاڑنے کے لیے سیریل ایڈورٹیزمنٹ سپورٹس کیا کیا نہیں ہیں ویڈیو گیمز دنیا جتنی بگڑتے جا رہی ہے اتنے ہی ماں باپ اور سکولوں کی ذمہ داری بڑھتی جا رہی ہے اس لئے کہ یہ دو ہی طبقہ سماج کا ایسا ہے صرف دو طبقہ ایسا ہے جو برائیوں کے سیلاب کو روک سکتا ہے والدین اور سکول دو اور دونوں طاقت اگر مل جاتی ہے تو محاشرے میں ایک زبر جست فرق آتا ہے اتنے ریولیوشن آتا ہے اور یہ ریولیوشن آنے والی نسلوں تک اس کے اثرات رہتے ہیں تو یہ جو ہم جس زمانے سے گزرتے ہیں وہاں بچوں کو مفت میں بگڑنے کے موقع زیادہ ملتے ہیں کوئی پیسہ خرچہ کرنا نہیں پڑتا ہے بچے ایسے ہی بگڑ جاتے ہیں آج کل اور صدرنے کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے بچے بگڑے نہیں اس لئے ہماری ذمہ داریا بڑھتی ہے ذمہ داری ہے ہر انسان کو قیامت کے دن پوچھا جائے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم رائین وکلکم مسئولون انرائیا تم میں سے ہر ایک شخص رخوالہ ہے اور ہر ایک کو رخوالی کے بارے میں پوچھا جائے گا ماں کو پوچھا جائے گا باپ کو پوچھا جائے گا حکومتوں کو پوچھا جائے گا ذمہ داروں کو پوچھا جائے گا مسجد کے امام کو سکول کی ٹیچر کو چاچا کو مامو کو تمام لوگوں کو اپنی اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اسلامی سکول جو کانسپ میں آپ کو سمجھا دوں آج صرف کتابوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے دین ہمارا آج دین ہمارا کتابوں تک محدود ہو گیا آج آپ پوچھیں اسلام کہاں ملتا ہے آپ کو یوٹیوب پہ اسلام ملے گا آپ کو کتابوں میں اسلام ملے گا آپ کو تقریروں میں اسلام ملے گا لیکن اگر اسلام آپ کو نہیں ملتا ہے تو مسلمانوں کی زندگی میں نہیں ملتا ہے ہماری زندگیوں میں اسلام نہیں ہے ہماری تقریروں میں فیس بک پہ انشٹاگرام پہ ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ سب جگہ پر اسلام 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 ہے لیکن جب مسلمانوں کی زندگیوں میں جھاگتے ہیں تو ہم کو دین نظر نہیں آتا بھائی اور بہنوں تو صرف پڑھائی لکھائی کر کے ہمارے بچے کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں حالانکہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے محلے میں ہمارے شہر میں اگر ایک اسلامی سکول ہوتی ہے تو بہت ہی بڑی مفید چیز ہے ابھی ابھی میں میرا پوتا ہے چار سال کا چار سال کا میرا پوتا ہے بمبئی میں رہتا ہوں اور ہمارے آس پاس میں کئی کلومیٹر تک کوئی اسلامی سکول نہیں ہے آپ سوچو میں مسلم محلے میں رہتا ہوں ہے تو اردو سکول ہے لیکن انگریزی ہف سائنس جیسے یہ سکول ہے ویسے سکول نہیں ہے ایک مسلمان کی سکول تھی ہم نے اپنا بچوں کو وہاں رکھا پیچھلے بہنے میں ان کا اینیویل ڈے دیکھنے گیا تو میں چونک گیا کہ ہمارے بچے کیسے اس کے کمپیر میں آپ یہ دیکھو علماء کی صحبت میں آپ کے بچے بڑے ہوتے ہیں نظر ہوتی ہے سکول چلانے والے منیجمنٹ کی ان کا خاندان پورا لگا ہوا رہتا ہے میاں بی بی بچے دوست احباب یہ سب کی نظر سکول پہ رہتی ہے تب جا کر سکول میں آج ہم جو ماحول دیکھیں ابھی جو بچوں کا پرفومنس دیکھ رہے ہیں اور اور بھی دیکھیں گے وہ اس لیے کہ نظر ہوتی ہے اسی لیے یہ سکول ایک نعمت ہے آج سوچیں میرے اپنے بچوں کے لیے سکول نہیں مل رہی مجھے بمبئی میں لگتا ہے ہیدر آباز آنا پڑے گا سکول میں بمبئی میں سکول نہیں مل رہی بمبئی میں کتنے مسلمان ہیں آپ جانتے ہو لوگ کہتے ہیں 35 لاکھ ہیدر آباز سے زیادہ 35 لاکھ کم سے کم دو ڈھائے ہزارے تو مسجد ہے بڑی بڑی ایک ایک مسجد کی کیپیسٹی پندرہ سو دو دو ہزار کی ہے لیکن سکول بہت کم ہے کمیونٹی سکول بہت کم ہے اسی لیے یہ اسے آپ ایک نعمت سمجھئے اور جب نعمت کا شکری عدا کرتا ہے بندہ اس کی قدر کرتا ہے تو اس نعمت میں اضافہ ہوتا ہے quality wise اس کا اضافہ ہوتا ہے اور جب ناشکری کرتے ہیں ناشکری کرتے ہیں قدر نہیں کرتے ہیں کہ بچہ اسکول میں جاتا ہے توجہ نہیں دیتے ہیں اگر ماں باپ بچوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں گھر پہ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی نعمت کو چھین لینے میں وقت نہیں لگتا سورہ البقرہ کی کتنی پیاری آیت سل بنی اسرائیل کم آتیناہ من آیت البینا بنی اسرائیل سے پوچھو کتنی آیتیں ہم نے دی کتنی نشانیاں دی کتنی نعمتیں دی وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللہی من lavender ما جاءتу فَإِنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْاِقَابِ اور اگر کسی نے اللہ کی نعمت آنے کے بعد اس کو ٹھکرا دیا اس کی قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے اللہ کا عذاب آتا ہے جب اللہ کی نعمت کو ٹھکرائی آجاتا ہے آپ دیکھیں بنی اسرائیل سورِ بقرہ میں منو سلوہ جنت کا کھانا ملتا تھا جنت سے کھانا آتا تھا بادل چھاؤں چھتری کی ضرورت نہیں پڑتی تھی بادل رہتے تھا سر پہ اتنی نعمتیں ہونے کے بعد جب ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھیجا ظالم حکومتیں بھیجی کتنی قسم کی تکلیفیں بھیجی چالیس سال تک ریگستان میں پوری قوم رکھڑتی رہی چالیس سال تک آپ سوچو اللہ کا غصہ بھی ویسے ہی ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے جب اس کی نعمت کو کٹھو کر آیا جاتا ہے اور میں آپ سے کہوں یہ دنیات یہ دنیات یہ مذہبی تعلیم یہ قرآن یہ حدیث واللہ ہی یہ منو سلوہ سے بڑی کمتی چیزیں اس سے بھی زیادہ کمتی چیزیں منو سلوہ جنت کا خانہ ہے لیکن یہ قرآن یہ دنیات کی جو تعلیم ہے یہ آپ کو پوری کی پوری جنت کا مالک بنائے گا اسے ہم معمول ہی نہ سمجھے بھائیوں اور بہنوں اسے ہم معمول ہی نہ سمجھے یاد رکھے گا اللہ کی نعمتوں کا بھی حساب ہوگا یہ سکول اللہ پوچھے گا کہ آپ کا کیا تاؤن تھا سکول میں ہم میں سے پیرنٹس دو ہے اس کو آگے آ کر والنٹرین کرنا چاہیے سکول کے کچھ کام میں تاؤن کرنا چاہیے اپنے دوست احبابوں میں یہ سکول کی پبلیسٹی کرنی چاہیے اپنے گروپس میں آپ کے بچے تو آگئے قرآن کی حفظ کر رہے ہیں لیکن آپ کے بھائی کے بچے آپ کے پڑوس کے بچے آپ کے دوست احباب کے بچے کیا آپ نہیں چاہتے ہو کہ وہ بھی جنت میں جائے آپ نہیں چاہتے ہو کہ وہ بھی ماحول بنانے میں کامیاب رہے ورنہ کیا ہوتا ہے ہمارا بچہ اسلامی سکول میں چھلے جاتا ہے لیکن کیونکہ اس کا دوست اس کے اببہ کو ہم نے نہیں کہا کہ بھئے ایک سکول ہے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ دوسرے کے بچوں کی بھی فکر کرنی ہے صرف ہمارے بچے کو اس سکول میں ڈال کے کافی نہیں ہے ہماری جو بہنیں ان سے کہوں گا آپ کی بہنوں کے بچے اور آپ کے ننن کے بچے ان سے کہو کہ بھئیا اس سکول میں ڈالو اسلامی سکول میں آنے والے محول اور خرافات فتنے زیادتی بے شرمی اس کے بعد وائلنز خون خرابہ ہم ایسے ماحول کے طرف جا رہے ہیں بھائی اور بہنوں اور سیلاب کی طرح نئے نئے فتنے روز ہمارے زندگیوں میں آتے ہیں آئے دن آپ اخبار میں دیکھ لیجئے امریکہ اور یورپ جیسے سکولوں میں بچے بندوق لے کر جاتے ہیں کلاس میں گولیاں مارتے ہیں ٹیچروں کو گولیاں مارتے ہیں انگلینڈ کی سکولوں میں نرسریوں میں نرسریوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ان کو کانڈوم کا استعمال کرنا سکھایا جاتا ہے ایسی سکولیں ہیں اور یہ ساری بھی گندگی مگری بھی تہذیب کی یہ ہمارے محلوں میں ہمارے بچوں کے پاس آنے میں وقت نہیں لگے گا انگلینڈ میں اور رشیہ میں کچھ علاقے ایسے ہیں سوسائیٹیوں میں جہاں پہ رات کو دس بجے کے بعد پندرہ سولہ سال کے بچے جا نہیں سکتے ہیں کیوں جا کر کوئی ٹائر پنچر کر دیتا ہے کوئی شیشے پہ پتھر مار کے بھاد جاتے ہیں کوئی تہذیب نہیں کوئی کلچر نہیں پندرہ سال کا بچہ باپ کے ساتھ بیٹھ کر شراب پیتا ہے تو کانون اس کو اجازت دیتا ہے تیرہ سال کی لڑکی جسی کے ساتھ گھومنا ہو اس کے ساتھ گھوم سکتی ہے سو سکتی ہے ایسے ماحول کے اثرات آج انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمارے شہروں میں ہمارے ملک میں ہمارے بچوں پہ آ رہے ہیں اس کے خلاف اس کے خلاف ہم نے کیا تیاریاں کی کیا مورچے بازی کافی ہے کیا لکھنا کافی ہے نہیں بلکہ مسلسل ہمارے بچوں کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے تعلیم کی فکر کرنی چاہیے ہم جب سکول میں تھے آج سے چالیس پیتالیس سال پہلے ہمیں پتا ہے کہ ایک ہم بورڈنگ سکول میں تھے بورڈنگ سکول میں پارسیو کی ایک مولانا آتا تھا اور چالیس بچوں کو پران پڑھنا سکھاتا تھا دو سال میں خالی قائدہ پورا ہوا لیکن بہت اچھا لگتا تھا ہم دین سیکھ رہے ہیں تو یہ جو بچے ہوتے ہیں نا یہ دین الفطر پہ رہتے ہیں بچے دین الفطر پہ رہتے ہیں اور اگر ماحول اچھا ملا تو سنبھل کے رہتے ہیں اور ہماری آخرت بناتے ہیں اور دنیا میں امن اور شانتی کے پیمبر ہوتے ہیں لیکن اگر خراب ہو گئے تو بہت ہی آپ سمجھ لیجئے کہ دنیا اور آخرت بار سے ایک بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے ہمارا انفرادی نقصان بھی ہو سکتا ہے اجتماعی نقصان بھی ہو سکتا ہے سماج کا شہر آج لوگوں کو بچوں کو بگاڑنے کی طاقتیں بہت ہیں اپورشنیٹیز بہت ہیں کھالی ایک موبائل خرید کر بچوں کو دے دینا بگیڑ جائے گا کس کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر گھر کے باہر جاتے ہیں مارکٹ میں جاتے ہو مال میں جاتے ہو آپ دروازہ بند کر کے جاتے ہو اور کیا بول کے جاتے بیٹا اکیلا ہے نا کوئی بھی اجنبی آدمی آئے گا دروازہ نہیں کھلنا برابر کے نہیں ایسا ہی ہوتا ہے کوئی بھی اجنبی آئے بیٹا دروازہ نہیں کھلنا لیکن ہم ہمارے بچوں کو ٹیلی ویژن موبائل انٹرنیٹ لاکر دیتے ہیں اور کتنے اجنبی آتے ہیں کوئی فیلم سٹار ہے تنگ کپڑے پہنی ہوئی عورتے ناچنے والے گانے والے ہر قسم کے لوگ بندو کے چلانے والے مارد گولی بھیجے میں چھوٹے چھوٹے بچے کیا دیکھ رہے ہیں ایک سروے کے مطابق ایک سروے کے مطابق امریکہ کا سروے ہے کہ امریکہ میں ایک بچہ اگر روزانہ صرف تین گھنٹہ ٹی وی دیکھتا ہے کتنا صرف تین گھنٹہ ٹی وی اگر بچہ دیکھتا ہے تو ایک مہینے میں اٹھرہ سو سے زیادہ خون خرابے کے سین دیکھتا خون خرابے کے واقعات اٹھرہ سو اگر بچہ تین گھنٹہ دیکھتا ہے کبھی ایپریٹیزمنٹ میں کبھی ویڈیو گیم کبھی کوئی فیلم کے ٹریلر آگیا دڑا دڑا در مارا ماری آپ دیکھئے ٹی وی پہ کیا کیا چلتے آج کل کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے ایسے ہی بنے ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب مرے یا ہم بڑھاپے میں ہمارے بچوں کو دیکھے تو ہمیں نہیں پسند کہ ہمارا بچہ جیل میں ہو کہ کسی کا پاکٹ مارا کسی کی بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کی یا چوری کیا یا خون خرابہ کیا گستے میں آ کر دوست کا قتل کر دیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے جیل میں ہو اور بڑھاپے میں ہمارے اندر طاقت بھی نہیں رہتی ہے بھائی اور بہنوں آج موقع ہے ہمارے پاس آج یہ موقع ہے کہ جب ہمارے بچے سکول میں جاتے ہے تو ہم اس سکول کا حصہ بنے دل سے دماغ سے اور وقت کے ساتھ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا جو یہ ملنا ہے یہ بار بار ہوتا رہے اور آپ کا تاؤن ہوتا رہے اور ہماری یعنی ہماری میری اور آپ کی یہ سکول یہ ہر گھر میں اس کے بارے میں خبر ہونی چاہیے کہ ایک اچھی سکول ہے اور یہ آپ کر سکتے ہو اس کے لئے ہمیں کوئی اجتہار دینے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ جزاکاللہ وخیرن وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين